ناظرین اس وقت ہم محمد سابر ملک صدر سینٹر شالم مارکیٹ ان کے آفیس میں موجود ہیں آئیے ان سے بات کرتے ہیں میں محمد سابر ملک جی صدر سینٹر شالم مارکیٹ لاہور میں نظام ٹی وی کے توقع سے بتانا چاہتا ہوں کہ شالم مارکیٹ میں بہت زیادہ نجائے تجابزات ہو گئی ہے اور جس کی وجہ سے تمام لوگ اور بہت زیادہ پریشان ہیں اور یہاں پہ کوئی پرسانے آل نہیں ہے ادارے کام نہیں کرے نہ یہاں پر کوئی ادارہ آ رہا ہے نہ کوئی جنسی آ رہی ہے ڈی سیو سے دو تین مرتبہ بات ہوئی ہے تو انہوں نے کہا کہ مطلب یہ ہم بلکل کیلئے کروا دیں گے مگر کوئی مسئلہ آل نہیں ہوا تو ہم ڈی سیو صاحب سے اور خاص کر کے جو یہ جنسی کے ہیٹ ہیں اور ہم وزیراعلا سے اور جو تمام ادارے مطلقہ ہیں میں ان سے اپیل کرتا ہوں کہ مہربانی کر کے یہ شالمی کا کچھ حال کریں اور یہاں سے نجائے تجابزات ختم کریں جو بہت بڑی سپیڈ سے بر رہی ہے اور کچھ لوگ یہاں سے یہاں پر ملی بغت کے ساتھ خود یہ کام غلط کروا رہے ہیں اور میں دوبارہ اپیل کروں گا کہ یہ کام بلکل ختم کیا جائے اور اس سے بہت مسئلہ آل ہوں گے اور کسٹمر بھی آنا شروع ہو جائے گا اور ٹریفک کا بھی بہت مسئلہ آل ہو جائے گا تقریباً ستر پرسنٹ ٹریفک کا مسئلہ آل ہو جائے گا اور مہربانی کر کے یہ مسئلہ آل کیا جائے میں پھر ایک برزبہ بارپور اپنا کامے والا سے اپیل کروں گا کہ یہ مسئلہ آل کیا جائے سید عزر حسین شالم مارکٹ کے انجومن تاجران سینٹر شالم مارکٹ کا ایز جنرل سیکٹری کے دکاندروں کی قدمت کر رہا ہوں ہمارے پاس آج کل جو یونین میں سب سے زیادہ جو اپلیکیشنز آ رہی ہیں وہ نجائز تجاوزات کے متعلق آ رہی ہیں اور اس کے علاوہ جو دوسرا مسئلہ بہت زیادہ ہے وہ ٹریفک ہے یہاں پہ اتنی زیادہ غلط پارکنگ ہو رہی ہے جس کی وجہ سے شالمی چونک سے ہی ٹریفک کا نظام درم برم ہو جاتا ہے سیونٹی پرسنٹ کسٹمر جو ہیں وہ مارکٹ میں آنے سے گھبراتے ہیں تجاوزات اتنی زیادہ ہیں جس کی وجہ سے یہاں پہ جو واردات کرنے والے لوگ ہیں جیب تراش ہیں وہ بھی اس راش کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہاں پہ جیب تراشیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں پھر اس کے علاوہ جو ٹریفک کا نظام بلکل درم برم ہو چکا ہے یہاں پہ اتنی زیادہ نجائز پارکنگیں ہیں جس کی میرا نکال کی یہاں پہ جو ادارے ہیں وہ اس کے لیے کوئی اچھا اور بہتر کام کر رہے ہیں تو میں حکومت سے اور حکومتی اداروں سے اور احکام بالا سے یہی گزارش کروں گا کہ ان نجائز تجاوزات کو جو ہے ان کو ختم کیا جائے اور جو ٹریفک کے معاملات ہیں ان کو بہتر بنایا جائے میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں ناظرین یہ تھے محمد صابر ملک جن کا کہنا تھا شالم مارکیٹ میں سب سے زیادہ مسئلہ جو ہے وہ ٹریفک کا نظام ہے اور اس کے بعد نجائز تجاوزات کا ہے حکم بالا سے انہوں نے درخواست کی ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے شالم مارکیٹ سے ہمیں پرشانی سے دور کیا جائے کیمرمین عبداللہ سلطانی کے ہمراہ حاجی سعید نظام ٹی وی